دوستو اس بات میں کوئی سک نہیں ہے کہ کرکیٹرو کی جندگی ایک حسین جندگی ہوتی ہے نہ انہیں دولت کی کمی ہوتی ہے نہ سہرت کی کوئی بھی کرکیٹ کھلاڑی کرکیٹ تو کھیلتا ہی ہے ساتھی الگ الگ دیسوں میں گھومتا ہے اور خوب پیسہ بھی کماتا ہے اور اگر بات بھارت دیس کی کی جائے تو یہاں تو کھلاڑیوں کی چاندی کٹتی ہے بھارتی کرکیٹ بورڈ کھلاڑیوں کو اتنا پیسہ دیتا ہے کہ وہ دوسرے کسی بھی کام سے اتنا پیسہ نہیں کما سکتے لیکن جہاں آج کل کے کئی کھلاڑی اپنے پیسے کو موج مستی میں اڑاتے ہیں اور ایک ساندار لائف اسٹائل جیتے ہیں تو وہیں کچھ بھارتی دگج کھلاڑی ایسے بھی ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک سیدھی سادھی جندگی جیتے ہیں جو دنیا کے لیے ایک مثال بھی ہے تو چلیے جانتے ہیں ایسے ہی پانچ بھارتی کھلاڑیوں کے بارے میں دوستو کڑناٹک کے فینٹسی لور کے لیے ایک بڑی خوسکبری ہے کیونکہ اب آپ کا اپنا فیوریٹ فینٹسی ایپ مائی 11 سرکل کڑناٹک میں واپس آ گیا ہے اور ساتھی ڈھیرو آفر بھی لائیا ہے اگر آپ نیچے دیئے گئی ڈسکریپسٹ کے لنک سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور گانگولی لکسمن اور رہانے جیسے پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کو پانچ گنا کیش جیتنے کا موقع ملے گا ساتھی فیشٹ ڈیپوزیٹ پر 20% ایکسٹرہ ڈیپوزیٹ کے ساتھی ایک مہندرہ تھار بھی جیتنے کا موقع ملے گا تو دیر کس بات کی انڈیا ورسس سری لنکا تی ٹوانٹی سری جاری ہے میں بھی اس پرتیوگیتہ میں حصہ لے رہا ہوں اور آپ بھی لے سکتے ہیں سچن تندلکر سچن تندلکر ایک ایسا نام ہے جن کو سبھی جانتے ہیں یہ ایک ایسے کھلاڑی تھے جن کو کرکیٹ کے بھگوان کا درجہ دیا گیا ہے اس کھلاڑی جیسا کرکیٹ ابھی تک کسی بھی کرکیٹر نے نہیں کھیلا ہوگا اور آج کے سمیے میں کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی بلکل سادھارن جندگی جیتے ہیں اور گریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ کو بتا دے گی سچن تندلکر ورطمان سمیے میں دنیا کی سب سے امیر کرکیٹر ہیں راہل درویڑ چین کی دیوار کے نام سے مسہور بھارتی ٹیم کے پور بلے باج اور ورطمان سمیے کے بھارتی ٹیم کے کوچ راہل درویڑ نے کئی ویدیسی ٹیموں کے خلاب اپنی بلے باجی کا لوہا منوایا ہے اس بلے باج کو بھارتی کرکیٹ ٹیم کی دیوار کہا جاتا تھا لیکن آج کے سمیے میں کروڑوں روپے کمانے کے بعد بھی راہل درویڑ بلکل سادھارن جندگی جیتے ہیں کپل دیو یہ ایک ایسا نام ہے جسے بھارتی فینس سائد کبھی نہیں بھلا سکتے آج سے لگ بگ 49 سال پہلے اس کھلاڑی نے بھارتی ٹیم کو پہلی بار ونڈے ورلڈ کپ کا ویجیتہ بنایا تھا اور تب ہی سے بھارتی کرکیٹ میں نئی کرانتی آئی تھی اور یہ کھلاڑی بھارتی فینس کے لیے ایک ہیرو کی روپ میں اُبھر کر سامنے آیا تھا لیکن اگر آج آپ ان کی لائف اسٹائل کو دیکھیں تو بلکل ہی سادھارن رہتی ہے کروڑوں روپے کمانے کے باوجود بھی وہ بلکل سادھارن جندگی جیتے ہیں ورندر سہواگ بھارتی کرکیٹ ٹیم کے دگجوں میں سمار پور ویسپوٹا کوپنر بلے باج ورندر سہواگ نے کرکیٹ جگت میں خوب سرکیاں بٹوری اس بلے باج نے کئی بار اپنے بلے سے ساندار پردسن کیا آج کے سمیے میں یہ بلے باج بہت سادھارن جندگی جیتا ہے یہ کھلاڑی دیس کے سبی لوگوں کو ایک سمان دیکھتا ہے پھر چاہے وہ گریب ہو یا امیر سب کے لیے ایک سمان ہے کئی بار ان کو گریبوں کی مدد کرتے دیکھا گیا ہے انیل کملے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے پورو اسپن گیند باج انیل کملے کافی مددگار انسان ہیں یہ کھلاڑی بلکل سادھارن جندگی جیتے ہیں جبکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پھر بھی سادھارن جندگی جینا اور آج گریبوں کی مدد کرنا ان کو بہت پسند ہے آپ کو بتا دیکھی انیل کملے کے نام بھارتی کرکیٹ اتحاس میں سب سے زیادہ ویکیٹ لینے کا ریکورڈ درجے اور ان کا یہ ریکورڈ آج تک کوئی بھی گیند باج نہیں دھوڑ پایا اور ہاں دوستو اگر آپ نے بھی تک مائی الیون سرکل کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو بیشٹ آفر پانے کے لیے مائی الیون سرکل کو جرور ڈاؤنلوڈ کریں